سب سے پہلے دیکھیں گے کہ لینئر سسٹمز کس طرح کی ہوتے ہیں یہ لینئر سسٹم کی ایک جینرل ریپرزنٹیشن ہے ax is equal to b for example سمجھانے کے لیے میں تین ایکوئینز لے لیتا ہوں تین لینئر ایکوئینز of course یہ لینئر ہیں کیونکہ ان سب اننونز کی پاورز جو ہیں وہ one ہیں ان ایکوئینز کو اگر میٹرکس ریپرزنٹیشن میں لکھوں تو اے میرا یہاں سوچے گا 10, 3, 1, 3, 10, 2, 1, 2, 10 x میرا اننونز کا میکٹرکس ہے of course 3 کا سسٹم ہے تو تین اننونز ہوں گے x1, x2, x3 اور right hand side پہ ہمارے جو values ہیں وہ b vector source vector کہلاتی ہیں سب سے پہلا method جو indirect method میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ jacobi method اور یہ jacobi method کی closed form ہے اس jacobi method کو start کرنے کے لیے آپ کو ایک initial guess vector چاہیے ہوگا for example for k is equal to zero یہاں پہ ان اننونز کی zero پہ value starting values ہمیں چاہیے otherwise یہ method ہم start نہیں کر سکیں گے اور second condition اس میں diagonally dominant کی ہے جب تک matrix diagonally dominant نہیں ہوگا یہ method نہیں لگا سکیں گے ہم اس jacobi method کو سمجھنے کے لیے ہم ایک general example لیتے ہیں ایک question لیتے ہیں جس کو solve کریں گے تو آپ کو jacobi method clear ہو جائے گا جب بھی jacobi method کا question کریں گے سب سے پہلے آپ jacobi equations لکھ لیں گے اب آپ نے iterations perform کرنا start کرنی ہے اور of course آپ k is equal to zero سے iteration start کریں گے اب انہی jacobi equations میں k zero put کر دیں گے پہلی iteration ہوگی k one put کر دیں گے دوسری iteration ہوگی k two put کر دیں گے تیسری iteration ہوگی تو ہم start کرتے ہیں k is equal to zero سے اور پہلی iteration perform کرتے ہیں اوکے first iteration k zero put ہوا ان سب کی superscript میں zero 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 آگیا اور ادھر one 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 آگیا it means کہ آپ لوگوں نے جہاں پہ یہ values put کرنی ہیں اور آپ کے پاس updated values آ جائیں گی x1 x2 x3 کی x2 at zero x3 at zero x1 at zero یہ کہاں سے ملیں گے یہ ہمارے initial guess vector سے ملیں گے جو کہ zero 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 تھا اس کا مطلب x1 بھی starting میں zero x2 بھی اور x3 بھی یہ یہاں put کر دیں گے اور آپ کے پاس x1 at one x2 at one x3 at one یہاں سے نکل آئیں گے اسی طرح آپ ان jacobi equations میں k is equal to one put کریں گے تو second iteration start ہو جائے گی یہاں one 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 آگیا اب یہ x2 at one x3 at one x1 at یہ آپ کو already پچھلی iteration میں مل چکے ہیں 1.9 2.9 3.5 یہ آپ یہاں پہ utilize کریں گے right hand side پہ سب کچھ put کر کے اب آپ کے پاس جو updated values آئیں گی وہ x1 at two x2 at two x3 at two آ جائیں گی یہی procedure آپ repeat کرتے جائیں گے اور انہیں jacobi equations میں k کی جگہ اب آپ two put کریں گے تو آپ کے پاس third iteration start ہو جائے گی اور third iteration میں آپ کے پاس updated values یہاں پہ پچھلے iteration سے آئیں ہوئی ہیں x1 at two x2 at two x3 وہ یہ values آئی تھی وہ یہاں پہ utilize کریں گے اور یہاں سے آپ کو ایک updated values مل جائیں گے x1 at three x2 at three x3 at three اگلی two iteration آپ اپنے own پہ solve کریں گے اوکے جیس jacobi algorithm کی coding کی طرف move کرتے ہیں coding کی طرف move جب بھی کرتے ہیں تو میں ہمیشہ سے یہ ہی بات کرتا ہوں کہ وہ کون سے ingredients ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے اس algorithm کو run کرنے کے لیے اوکے start لیتے ہیں اور یہ سب چیزوں کو define کریں گے ہمیں twitter window میں اوکے these are the ingredients ہمیں coefficient matrix سے source vector b چاہیے تو میں یہ define نہیں کرتا اپنی ایڈیٹرمنٹ بھی یہاں پہ define بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ user input دے تاکہ جس طرح کا وہ matrix کے answer چاہتا ہے جس طرح کا system دے گا اس کو answer مل جائے کریں ہمیشہ اوکے یہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں گی user سے اور اس کے بعد ہم نے اپنا کام start کرنا ہے اچھا loops کے اندر ہونا کیا ہے یہاں پہ کیا چیز ہونی ہے یہ ایک important چیز ہے تو اس کے لئے ہم ایک general four cross four کا system define کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم work کریں گے اس چیز کو سمجھنے کے لئے اس algorithm کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سمجھنے کے لئے اور اس four cross four system کی ہم jacobi equations لکھ لیتے ہیں four k is equal to zero پہلی iterations کے لئے جو jacobi equations ہیں وہ لکھ لیتے ہیں اب اس میں کچھ observe کیجئے گا کہ اگر پہلا unknown x1 نکالنا ہے تو یہاں پہ جو unknown نکل رہا ہے a کی وہی value چل رہی ہے a matrix کی a11 b1 اور یہاں پہ row پہلی چل رہی ہے a first row second column first row third column first row fourth column first row first column نہیں چلے گا کیونکہ پہلا unknown نکال رہے ہیں اور یہ یہاں پہ بھی آ چکا second entry کے لئے b2 a22 second row first column second row third column second row fourth column second row second column نہیں چلا یہاں پہ جساں third entry کے لئے third column نہیں چلا یہاں پہ باقی پوری third row چل رہی ہے یہاں پہ three three آ گیا یہاں fourth میں four four آ گیا four آ گیا اور fourth row چل رہی ہے تو اگر اس چیز کو ہم وہاں پہ لکھنا چاہیں اپنے ایڈیٹر ونڈو میں تو یہ کوڈ ہمارا تقریباً بن چکا ہے اب کیا کرنا ہے جی یہ پورا لوپ چلے گا سارے انلونز نکل جائیں گے پہلی آئیٹریشن کے پہلا for example four cross four system x1 x2 x3 x4 نکل آئے گا لیکن جب یہ لوپ انڈ ہوگا تو ہم اس پی کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ یہ پی ملٹیپلائے ہونے اب اس پی کو میں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اپ ڈیٹ کس سے کروں گا میں اس پی کو x سے اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے میں اوپر x فیکٹر کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر سیمی کولنگ کرو تو یہاں پہ x فیکٹر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا آنسر آئے ہیں اب اس کوڈ کو رن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آنسر صحیح دیتا ہے یہاں پہ اب یہ انپوٹ مانگ رہا ہے وہ ویکٹر ہے کیونکہ ہم نشما میں ہم لوگ ٹیسٹ کے لئے اپنا وہ ہی ویکٹر ڈالتے ہیں جو ہم نے جس پہ ہم نے ایک question کیا ہوگا ہے نمبر آف آئیٹریشن اس question میں نے 5 چاہی تھی اور یہ آگئی اس کو چیک کرتے ہیں پہلی آئیٹریشن میں یہی آنسر آئے تھا چیک کر لیجئے دوسری آئیٹریشن کا آنسر پہلی آئیٹریشن کا 1.9 2.9 3.5 0.68 1.9 2.3.9 0.68 1.68 2.73 بلکل ٹھیک آنسر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا جو code ہے وہ بلکل اچھا بن چکا ہے code کو beautify کرنے کے لیے میں اس سے پہلے fprintf کی command لگا دیتا ہوں اوکی اب ہمارے code میں ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں لیکن آئیٹریشن میں 20 ڈال دیتا ہوں اس سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آئیٹریشن نمبر 15 میں ہمارا آنسر آ گیا تھا 1.2.3 اور اس کے بعد جتنے آنسر ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ ایکسٹر آئیٹریشن ہو رہی ہیں اور سسٹم کی ایکسٹر میمری یوٹلائز ہو رہی ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کا solution اب ڈھونڈیں گے سب سے پہلے اس کے لیے میں یہاں پہ tolerance ڈیفائن کر دوں گا ای میں اب جناب یہاں جب میں آتا ہوں نیا آنسر ایکس میں اور پرانا آنسر ہمارا پی میں اس جگہ پہ اگر دیکھیں تو اگر میں یہاں پہ یہ condition لگا دوں کہ absolute of x-p is less than tolerance than break and اس کو end کر دیتی ہے اور میں نے پھر ٹونٹی آٹریشن ڈالی اب tolerance میں کہہ رہا ہوں 0.0001 یعنی کہ 4 ڈیجٹ تک اپروکسیمیشن چاہیے تو دیکھیں آٹریشن نمبر 13 میں آکے جو آنسر آیا وہ آنسر آ چکے اور اس کے بعد ریپیٹیشن ہونی تھی تو ریپیٹیشن سے اس نے بچا لیا اور یہاں پہ ہمارا یہ code complete ہو چکا ہے ہماری